ورل کپ کے 49 میچ میں آسٹریلین بیٹر میکسول نے ناقابل یقین ڈبل سنچری سکور کرتے ہوئے افغانستان کے جبروں سے فتح چھین لی میکسول کی 128 گیندوں پر 201 رنس کی ناقابل شکست اننگز کے بدولت آسٹریلین افغانستان کو تین وقتوں سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا آسٹریلین افغانستان کا 292 رنس کا حدف 7 وقتوں کے نقصان پر 47 اوور میں حاصل کیا میکسول کی 201 رنس کی اننگز کو ون ڈے کرکٹ کی بہترین اننگز کہا جائے تو غلط نہ ہوگا 91 رنس کے مجموعی سکور پر 7 وقتے گرنے کے بعد میکسول نے ٹانگ میں تکلیف کے باوجود تنہا ہی گراؤنڈ میں چھکے چوکے مارے اور افغان بولر کا بھرکس نکال دیا میکسول کی 201 رنس کی اننگز میں 10 چھکے اور 21 چوکے شامل تھے وہ آسٹریلیا کی جانب سے ون ڈے کرکٹ میں ڈبل سنچی سکور کرنے والے پہلے بیٹر بھی بن گئی ہیں آسٹریلیا ورلڈ کپ 2023 کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی تیسری ٹیم ہے اس سے قبل بھارت اور جنوبی فریقہ پہلے ہی نوک آٹ محلے کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں دونوں ٹیموں کا درمیان یہ میچ بومبئی کے اسٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں افغانستان نے اسٹریلیا کے خلاف ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا افغانستان نے مقررہ پچاس آورز میں پانچ وکٹو کے نقصان پر 291 رنس بنائے ابراہیم جردان 139 رنس بنا کر ناقابل شکست رہے افغانستان کے خلاف قسمت بھی میکسول پر مہربان رہی ان کے دو آسان کیچز ڈروپ ہوئے جبکہ میکسول کو LVW قرار دیا گیا تاہم ریویو کے بعد وہ محفوظ رہے افغانستان کے خلاف شاندار بیٹنگ کرنے پر میکسول کو پلئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا پوائنٹس ٹیبل پر بھارت سولر پوائنٹس کے ساتھ پہلے جنوبی افریقہ اور اسٹریلیا 12-12 پوائنٹس کے بعد دوسرے اور تیسے نمبر پر ہیں جبکہ نیوزیلنڈ کا آٹھ پوائنٹس کے ساتھ چوتھا نمبر ہے پاکستان پانچوہ اور افغانستان آٹھ پوائنٹس کے ساتھ چھتے نمبر پر موجود ہے